کچھ دنوں میں تقریباً اگلے دو سے تین دن میں یہ ویسے گر جانے دیکھیں کیسا ماہول بڑھتا ہے جی تو السلام علیکم میں ہوں سجاد ابباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں Travel with a Safe یوٹیوب چینل بڑا بہترین ماہول بہت خوبصورت ماہول اس وقت میری بیگرانڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بڑا انٹریسٹنگ ماہول ہے اس کے بارے میں کیونکہ مجھے بھی کچھ زیادہ چیزیں پتا نہیں تھیں کبھی کچھ زیادہ ان چیزوں کے اندر کی کوئی انوالو نہیں ہوئے اب کیونکہ گارڈننگ پلانٹیشن سیڈ بالز بنانا ان کاموں کے اندر میں انوالو ہوں اور مختلی جگہوں پر میں نے وزٹ کیا ہے مختلی جو نرسریز ہیں جہاں پر پودے جن کو بنایا جاتا ہے بڑا کیا جاتا ہے جن کے سیل کا کام جانس کیا جاتا ہے وہاں تک گیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی کچھ نہ کچھ نالج گین ہوتی رہی ہے مجھے اور پھر مجھے تھوڑا سا انٹریسٹ ہوا کہ یہ کیسا زبرزست چیز ہے جو ہمارے دائیں بائیں تھی اور ہمیں ان چینل کو بارے میں پتا ہی نہیں تھا اس وی لاغ کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا کہ ان کے اندر کیا سائنس ہے کیا سٹوری ہے یہ کیونکہ ان پلدار پودوں کے اندر بہت زبرزست کام ہے جو مجھے ان دنوں میں پتا چلا ہے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلس اس وی لاغ کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اس طرح کا اتنا خوبصورت ماحول بہت مشکل ہے کہیں نہیں ملتا تو چلی اس وی لاغ کے اندر آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں یہ جو پودہ ہے یہ جو درخت میرے پیچھے بیگرانڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ البخارہ فیملی کی درختیں البخارہ یہاں پہ لوکلی ہم اس کو علوچہ کہتے ہیں البخارہ اس سے پیچھے ہے کیونکہ سامنے اس درخت نے کور کیا ہو اس کے پیچھے جو درخت ہے وہ البخارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن البخارہ، علوچہ، خوبانی ان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ان کے جو ابھی یہ پھول بنے ہوئے اور جو اتنا زبدوس مول انہوں نے بنے ہوئے یہ سب سے پہلے بناتے ہیں یعنی پھل بننے کے لیے جو ایک کومپل بنتی ہے اس سے پہلے ہی پھول آ جاتا ہے اس درخت کے اوپر اور یہ پھول تقریباً اراؤنڈ ٹو ویکس سسٹینڈ کرتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد یہ پھول گر جائے گا جب یہ پھول گرے گا تو اس کی کومپل بننا شروع ہوگی اور پھر یہ پھل کی طرف جائے گا یہ درخت یہ البخارہ، خوبانی اور علوچہ جو البخارہ فیملی کا درخت ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے سائز میں البخارہ تقریباً ہی سائز میں ہوتا ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کی تقریباً صحاف ہوتا ہے لیکن ہے البخارہ فیملی سے یہ درخت یہ تین درخت جو ان کے بارے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے یہ پہلے پھول بنائیں گے کچھ عرصہ وہ پھول سسٹین کرے گا اور پھر آفٹر سم ٹائم وہ پھول گر جائے گا اور پھر پھل کی طرف جائیں گے اسی طرح سے یہ علاقے میں سیب بھی ہوتا ہے وہ بھی نیچے آپ کو دکھوں گا وہ بھی بالکل خالی ہے اس پر کوئی چیز نہیں آئی سیب کیلئے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے سیب ایپل اس کے لئے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے وہ سب سے پہلے جو اپنی کمپل بنانا شروع کرے گا یعنی پھل کے لیے جو چیز بنتی ہے وہ بنے گی اور پھر اس پر بننے کے بعد اس کا پھول کا جو سٹیج ہے اس سیکنڈ سٹیج ہے اس کا پھول کی اسی طرح اوپر جو والنٹ اکھروڑ کا درخت ہے وہ بھی بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے پھل دیتا ہے اس وی لاک کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو درخت قریب سے بھی جا کے دکھاتا ہوں ان پھولوں کو اگر ابھی میں جاؤں اس درخت کے ساتھ درخت میں ونٹر کے دنوں میں جب برہ باری ہوتی تھی ان کو پھول کو گرا دیتا تھا ان کو اگر میں گرا بھی دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ دو سے تین دن یا چار دن کے بعد ان پھولوں نے ویسے گر جانا ہے پھر ہی اپنے پھل کی طرف جائیں گے اس وی لاک کے اندر ان کے قریب جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ سیب کا درخت جی دکھاتا ہوں کہ یہ پھول پھول کے درخت ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پر تو خال آنے والا ہے لیکن سیب کا درخت بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں حال دو کہ میرے پاس جہاں پہ سیب کے درخت بہت کام ہے آگے آنے والے دنوں میں جو ڈرائیو میں نے شروع کی ہوئی ہے میں سیب کے کافی زیادہ درخت یہ نیچے لگا ہوا تو چلیے ان کے قریب چلتے اور آپ کو دکھاتا ہوں کیسا خوپلد ماہول ہے یہ جی تو یہ جو ہیں یہ بیسیکلی علوچہ یا البخارہ فیملی کا درخت ہے اور اس کا جو پھول ہوتا ہے یہ وائٹ ہوتا ہے جیسے جیسے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو یہ جو درخت اب نظر آ رہا ہے یہ بیچ میں سنٹر میں جو ہے یہ خوبانی ہے اس کا تھوڑا سا پنکش کلر ہوتا ہے پھول کا اور یہ ابھی پھولی رہیں گے فور سم ٹائم یہ پھولی رہیں گے تھوڑا سا اور آگے چلیں اگین یہ پھر وائٹ کلر کے پھول آگے ہیں اور یہ اگین علوچہ یعنی البخارہ فیملی کا ہی درخت ہے جس کے یہ پھول ہیں ابھی میں ان کو گراتا بھی ہوں کیونکہ یہ ایک سے دو دن کے بعد یہ ویسے گر جائیں گے یہ والے جو درخت ہے یہ یہ جو اب سامنے نظر آ رہے گھر کے بلکل ساتھ ہے یہ درخت جو ہے یہ پیور البخارہ ہے یعنی اصلی البخارہ جس کو کہیں ہیں جو شہروں میں آپ لوگ کھاتے ہیں یا جس کو دیکھتے ہیں وہ یہ البخارہ ہے یہ وہ درخت ہے اس کے اوپر بھی پھول پہلے آگے یہ بھی وائٹ کلر کی پھول ہے اب گرین پتے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے پاس بھی بہت تھوڑا سا ٹائم ہے بہت تھوڑے سا ٹائم میں گرنا شروع ہو جائیں گے پھول اگلے ایک سے دو دن یا تین دن یہ اس سے زیادہ سسٹین نہیں کرے گا لیکن اوپر اب والنٹ ہے یہ افروڈ کا درخت ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سے پہلے اپنی کومپل بنائے گا کومپل کے بعد اس کے پر ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے پتے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہی پھل کی طرف چلا جائے گا اسی طرح کر نیچے کی طرف دکھاؤں تو یہ جو ہے یہ سیپ پہ درخت ہے یہ دونوں سیپ پہ درخت ہیں یہ بلکل خالی پڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے یہ کیونکہ پہلے اپنی کومپل بنا رہے ہیں اس وقت بہت ہلکی ہلکی سی کومپل ان کی بنی ہوئی ہے اب یہ تھوڑا سا میں اس کے اور نزدیک آیا ہوں لیکن اس کے اوپر ابھی کوئی پھل لگنے کے کوئی چانسل نہیں ہے اس کے پیچھے جو آپ کو پھول ہولا درخت نظر آ رہا ہے یہ بھی علو خارہ ہی ہے لیکن سیپ کا درخت جو ہے اس کے اوپر کچھ پھول نہیں ہے اس کے ہلکی ہلکی سی کومپل کیونکہ بہت نزدیک جا کے اگر دکھاؤں بہت ہلکی ہلکی سی کومپل یہ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر لیکن یہ بھی پھل کی طرف جائے گا اور اس کے بعد یہ پھول نکالے گا وہ عزیزہ بزیست ہے یہ پرین یہ بڑا درخت ہے یہ کیا محول ہے سفیدی جسرہ برف ہوتی ہے ایسا سفید ہوا ہوئے یہ ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اگر تھوڑا سے اوپر جا کے آپ کو دیکھاؤں گے تو بہت دور سے کیونکہ یہ بہت چھوٹے پھول ہیں یہ ابھی یہ اگلے چم دنوں میں بیسے گر جانے ہیں انہوں نے سفیدی جسرہ سفیدی جسرہ شکریہ بہت سفیدی جسرہ اوپر شکریہ